میں اس وقت آج چکا ہوں مسجد کوبا کے باہر اور یہ وہ خوبصورت مسجد ہے وہ پیاری مسجد ہے اس کے بارے میں یقیناً اسلام کی ایک بڑی اہم تاریخ ہے اس کے حوالے سے میں اندر سہن میں جا کے آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اس کی تاریخ کیا ہے ہمارے ساتھ رہی ہے ما شاء اللہ میں اس وقت مسجد کوبا کے سہن میں موجود ہوں اور اس مسجد کی تاریخ کے حوالے سے یقیناً آپ سب واقف ہوں گی بھی بہت میں آپ کو پھر جلدی سے تھوڑا سا اوورویو دے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی یہ پہلی مسجد ہے اور آپ کو اس واقعے کا بھی علم ہوگا کہ جب مسجد الحرم میں مسلمانوں کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی تھی کفار مکہ کی جانب سے کہ وہ وہاں پر عمرہ ادا کر سکیں تو اس کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوا جیسے صلح دیبیہ کا نام دیا گیا پہرحال اس کی اپنی ایک تاریخ ہے لیکن یہ وہ مسجد ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا تھا اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں جتنے بھی اس وقت کے صحابہ تھے کیا دو رکعت نفل ادا کریں گے تو اس کا ثواب دو ہے وہ ایک مقبول عمرے کے برابر ہوگا